موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اسی دعا کے ساتھ آج دے اپنے اس ویلاغ دا کر لیں نیا آغاز تے ویلاغ دا آغاز جڑھا ناو میں صبح ناشتنا کرنے لگی ہیں کل جڑھا نا سی آئی سی بائی دیکار تے آج دے صبح دا جڑھا آغاز آناو بائی دیکار ہون لگے تے بائی دیکار بڑھانے لگے ہیں ناشتہ ہونا جو آج اتھے سی مائے کا چلو انہوں واسطے بھی ناشتہ بنا لیں دیا تھے اپنے واسطے بھی نال بیٹی واسطے ناشتہ بنایا سی یہاں پہ جو ہے وہ میں نے بیٹی کے لیے جو ہے وہ فرنچ ٹوست بنائے تھے میٹھے ٹوست جو ہوتے ہیں انڈا دودھ اور چینی بغیرہ لگا کے نا تو اپنے لیے جو ہے وہ انڈا اور ساتھ میں سلائس لوں گی اور ہزبند کے لیے بھی وہ ہی اور ساتھ جو ہے وہ میں نے چائے بھی بننے کے لیے رکھی ہوئی ہے تو ساتھ ایک ایک کپ چائے تو بس ہمارا جو صبح کا ناشتہ ہے بس وہ یہی ہو جائے گا اور جب اکیلا انسان ہوتا ہے گھر میں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے بھائی کیونکہ اکیلا ہے تو بس اس وجہ سے ہم لوگ کل شام کو آئے تھے اور یہاں پہ جو ہے وہ بس آج جو ہے وہ اپنے دن کا آغاز یہاں پہ کیا ہے کوئی گال نہیں جلدی جڑے ہیں میرے بھائی دی انشاءاللہ انشاءاللہ فیملی بھی آجے گی پھر جدو پائی دے کار آیا کرانگے مزے مزے کھانے بھی لبیا کروں گے مہمان بان کے آیا کرانگے چلو دو تک جڑے نا تھوڑا بہت جڑے نا کوئی مسئلہ نہیں اپنے کار بھی کام کری دیا اتھے بھی آکے کری دیا ایتھے ناشتہ کرنے تو بھائی سارے برتن وغیرہ میں تو اولے سی برتن وغیرہ تو انتھو بھائی جڑے نا آج کچن بھی بڑی چنگی طرح ساف کرانگے جڑھانا نال بڑا مانگے کھانا شانا بھائی کیونکہ صبح جلدی کامتے چلا جاندہ میرے بھائی دا الٹا کام ہے میرے ہزبن جڑے دو پہنوں کامتے جاندے ہیں میرے بھائی جڑے ہیں او صبح صبح جڑے کامتے جاندے ہیں انہوں نے آکے جڑھانا کھانا کھانا ہوندہ ہے ایتھے جڑھانا میں ناشتہ کرن جلدی جڑھانا وہ لگی سے کچن ساف کرن سنگ فغیرہ ساف کر دیں صفائی فغیرہ کر دیں اس دو پہ جڑھانا ہونٹی جڑھانا میں کھانا بنا باستے راہ دانگی اس دو پہ جڑھانا باقی کار دی صفائی فغیرہ کرانگے باقی کام جڑھانے اس دو پہ کراں گیا جنا ایتھے جڑھانا میں بڑا اس دو پہ سنگ وغیرہ ساف کر ر谊 ستہ کھانا تیار ہو جائے گا تو پھر اپنے بھائی نونہ گرم گرم کھانا داؤں گی نا تے ایتے جڑا نا میں پیاز ٹماٹر ادھرک سبز میرچ لسن وغیرہ کٹ لیا ہون جڑا نینہ چھل لینے ہیں تے چھل کے سارے ان پیاز وغیرہ بھی چھل کے تے ننو کٹ لینے ہیں لسن وغیرہ چھل کے ٹماٹر سبز میرچا تو ہوکے انہوں بھی کٹ چھل کے تے راکھ دیا ہانڈی بنانی شروع کر دیا گوشت لیا کیا اسی شامی تم ایک جلو کوشتی بنا لینے اپنے واسٹے بھی تمہاری واسٹے بھی میں جڑا نہیں تھے بکرے دا گوشت بنا آن لگی سی سادہ بنا ہوں گی شور بھی آلا کوئی چیز نہیں پائی سی نہ کوئی آلو نہ کوئی مٹر نہ کوئی سبزی ہور چیز بس سادہ جڑا ناو گوشت بنا ہوں گی شور بھی آلا پیاز وغیرہ پا کے میں پایا سی آئل پا کے انہوں نے پون ننوا سے رہ دیتا سی اس تو بات جڑا ہے باقی چیزیں پا کے گوشت پا کے باقی جڑا سارا پروسیس ہو بھی تھوڑنا انشاءاللہ شیئر کرانگے پیاز میرے پون ہوگے سی سانا پہنا آدھرک پایا آدھرک پان تو بعد میں ٹرماتر سبز مرچاں وغیرہ پائیا سرخ میرچ حلدی نمک سارا کچھ پا کے ترکا وغیرہ تیار کر کے گوشت پا ہوں گے گوشت جڑا ہلکی آگے پکڑ وہاں سے رہ دا آنگے میں کوئی پانی نہیں پایا کچھ نہیں پایا بس وہ اپنی جڑا ہلکی آگے اپنی پانی جڑا نہ پاکڑ جائے گا پانی خوشک ہو جائے گا پانی پانی پاہ دا آنگے شور پا بنا آنگے میں جڑا بکرے دا گوشت ہے نا ہمیشہ اسے طرح پکان دی گیا میرا پکان دا جڑا سٹائل ہے نا یہ ہی ہے اسے سارے چیزیں وغیرہ میں پا آتی ہوں سی ویچ تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے آٹا بھی لے لیا میں نے کہا آٹا بھی گوند کے جلدی جلدی فریج میں راکھ دیتی ہوں تاکہ آٹے والا کام یہ بھی ختم ہو جائے تو آٹے کے اندر تھوڑا سا نمک شامل کیا اب اس میں پانی ڈالوں گے پانی ڈال کے اس کو تھوڑی دیر مکس کر کے راکھ دوں گی دس سے پدرہ مکس کر کے راکھ دینا تو اس کے بعد آٹا بہت زبردست جو ہے وہ گوند جاتا ہے اتنا زیادہ پھر وہ اس کو گوند بھی نہیں لگانی پڑتی اور زیادہ اس کو جو ہے نا وہ زور ازمائی بھی نہیں اس کے ساتھ کرنی پڑتی میرا جو ہے وہ آٹا گوندنے کا یہی سٹائل ہے میں اسی سٹائل سے جو ہے وہ آٹا گوندی ہوں تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے آٹا اچھی طرح جو ہے نا وہ مکس کر کے اس کو ایک سائیڈ پہ کر کے رکھ دیا ہے اب جو ہے وہ ہنڈی کی سچوئیشن چیک کر لیتے ہیں کہ ہنڈی کی سچوئیشن کہاں تک پہنچی ہے تو اس میں چمچھ لاتی ہوں اور چمچھ لانے کے بعد جو ہے نا اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ڈھکن دے کے تو پکنے کے لیے اسی طرح آگ پہ جو ہے نا وہ اسی طرح پڑا رہے گا اور اس کو اسی طرح پڑا رہنے دوں گی تو یہاں پہ اب دوبارہ سے اس میں چمچھ لاتے دیکھتی ہوں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ یہ اس کی سچوئیشن جو ہے نا اس ٹائم جو ہے وہ کس طرح کی ہے تو یہ دیکھیں گوشت جو ہے یہ اس نے تقریبا پانی چھوڑ دیا تھا بھی تھوڑا سا رہتا ہے پانی اس میں تو اس کو ڈھکن دے کے جو ہے نا وہ مزید تھوڑی دیر پکا لما گئے تو اس تو باجران جو پانی خوشک ہو جو پانی پاکا کے نا بس میں اپنا شور پاکا ہے بہت سان طریقہ ہے نا اوہی سیم اوہی طریقہ ہے جو میں پہلا گوشت نو بار لو یا بات چکار لو ایک یہ طریقہ ہے ایتھے جڑا میں ہونے لگیاں اپنا ہٹا گھنے باس ان تھوڑا یا گھنے گھنے کے انہوں تکن دے کے ڈبا انہوں فریجی چھ راہ دیندے ہیں جو بھائی آئے گا انہوں تادا تادا روٹی بنا کے داؤں گے نار سالن بھی تیار ہو جے گا بیٹیاں ماشاءاللہ میری جڑیاں انہوں بھی دونوں ناشتہ کروایا سی کھانا شاہرانانہ نے کھا دیا سی تے اپنا راہ امنا کھلونیاں دن لگیاں سی تے میں کھا میں جلدی جلدی جڑا ناو کچھن دا کام ختم کارلو ماں موسیقی 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 نہیں ہے زائرہ کم تو آکے تھا کھار کے کتے پکانو دل کردہ تے بس کٹوا دی باروں تھوڑا بہت جڑا کھالنے 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 تے پھر جی خالم خالی ہے وچ بس جوس وغیرہ پیان دو دو پیا یا دیں وغیرہ پیا اور کوئی چیز بھی نہیں سی ہے وچ تے انو چنگی طرح جڑانا رگڑ رگڑ کے میں صاف کروں گی تے صاف کر کے تے زائرہ کلے بندہ صاف کر رہا ہے زائرہ انہیں کڑھائی نا استعمال کر دے لیکن پھر بھی کم تو تھاک کے آکے جڑانا او کار دے کام نہیں ہوندے ہیں اس وقت سے جڑانا میں پھر کہ چلو میں آج نا صفائی ذرا ٹھیک تھا کر دوں ویسے بھی پاکستانوں جڑانا بڑا سپیشل مہمان آ رہے ہیں تے انہوں دی وجہ تو جڑانا کار ذرا لش پش کر دے چمکا شمکا دے یہ ساری روٹین شیئر کران گے تے سارے کار دے صفائی جدوں میں کران گی تے سارے نا شیئر کران گی تے توانو ضرور دخواں گی تے میرا فریج بالکل صاف ہو گیا سی نیٹ کلین ہو گیا سی اینا گندہ نہیں سی ہے لیکن جڑے کوئی داغ دا بیمارے موٹے لگے سی میں کہ جلدی جلدی صاف کر دا تے اوون انہوں باروں بار صاف کران گے جڑا کوئی داغ دباؤو چکنائی وغیرہ جڑی لگ جن دیا ہو صاف کران گے تے نال جڑا میرا سالن نال نال بان رہیا تے اس تو با جڑے نا کیابن اچھی تنا ساف کیتے ہیں نا تے بھی ہاتھ مارے موٹے لگ جان دیا کھانا پکان دے کردے جو رہے نا چکنائی آلے ہاتھ یا کوشش اونج داغ دا بھی لگ جان دے تے انہوں چنگی تنا رگڑ رگڑ کے سارے ساف کران گے سارے کیابن ساف کیتے سی تھلے اتلے تے ہورڈ ہورڈنو بھی بڑی چنگی تنا ساف کیتے تھے چنگی پلی چکنائی لگ گئی سی انہوں سارے چنگی تنا ساف کران گے جدنی در تک میں کچن ساف کیتا سی انہیں چی میرا جڑا کھانا بھی تیار ہو گیا سی تے باس فیرو انہیں دو بھائی آیا نو آکے روٹی بنا آتی سی تے انہیں گرم گرم دینا کھانے نا روٹی کھا لی سی تے باس انہیں نو شام آگے باس دے نو گزر دیاں پتہ ہی نہیں لیا دا کدروں دے نو شروع ہوندہ کدروں ختم ہو جاندہ تے بچیاں نو بھی نال نال دیکھو تے نال انہیں دے کپڑے بھی چینج کرو اندود پلاو کھانا کھلاو جڑی چیز مانگ دیاں بھی نال نال دے وہ دے تے میرا کھانا بلکل تیار ہو گیا سی چھن سب اس تا نہیں پاو مانگے تے میری سالنجران تیار ہو جائے گا تے ایت سے میری آج دی مزیدار جی ویڈیو میں امید کار دیں گے تہا نو میری آج دی ویڈیو چنگی لگی ہوگی اگر چنگی لگی ہو تے ویڈیو نو لائک کر د مینو تے میری فیملی نو اپنی دوامہ یاد رکھو اپنا تے اپنی فیملی دا بھی بہت زیادہ خیار رکھو مینو تے وہ اجازت مل گیا بہت زیادہ نوی ویڈیو چنگی لگی ہو اس ٹیم تک اللہ حافظ